ابھی آپ کو یہ چلتے ہیں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیسز جو ہیں وہ واپس منتقل کر دیے جائیں گے نیب کو یہ ان کا اجیکٹیف تھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایمینگمنٹ کی ہے کچھ ایسے سیکشنز میں جو ڈیل کرتے ہیں ٹینک ٹرانزیکشنز کے ساتھ سیکشن نائن سب سیکشن اے فائیف کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ ہمارا وزیر آزم ہے شباز شریف صاحب ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے اس ایمینگمنٹ کے نائن سب سیکشن اے فائیف اسی طرح جو ترمین کی گئی ہے سیکشن فورٹین میں اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے جناب نواز شریف صاحب کیونکہ اس میں جو منی ٹریل کی رسپونسیبیلٹی ہے جو کہ اکیوز کو دینی ہوتی تھی وہ اب حکم کر دی گئی ہے تو یہ کلیر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ترمین کن کو بینیفیٹ کرنے کے لیے اور کن کی خواہش کے مطابق کی گئی ہے آگے چلیے ساتھا نکتہ میرا ہے کہ انہوں نے جو بے نامی ہے اس کی دیفنیشن میں تبدیلی دیا ہے اور اس سے بھی وہ کیسز متاثر ہونے کے امکانات اب ہیں اگلی بات جو میں کہنا چاہوں گا جو ایویڈنس اکوائر کی جاتی تھی باہر سے وہ اب نیب کے کیسز کے لیے کارامت نہیں ہوگی اس کے بینیفیشری کون ہوں گے ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے جتنے منی لانڈرنگ کیسز ہیں اور ایسٹس ابرارڈ جس کا کوئی منی ٹریل لی دے سکتے ہیں ان کیسز کو متاثر کیا گیا ہے اس ترمین کے ذریعے اسی طرح جو انہوں نے پرویشن تھی ایک انکوائری عن الیگل ایشونس آف ایس آر اوز ایس آر اوز کے ذریعے بھی دو لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے اب انہوں نے اس ترمین کے تحت چاہے بدنیتی پہ بھی کیوں نہ ہو ببری ایس آر اوز انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمن نیاب کا اختیار تھا گرفتاری کا انہوں نے ایسی شرائط اور ایسی پری کنڈیشنز آیت کر دی ہیں کہ چیئرمن پریکٹیکلی بے اختیار ہو گیا ہے کسی کو گرفتار کرنے میں اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں رہا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اگر کوئی ڈیفکلٹیز آتی تھی یا آ سکتی ہیں قانون میں اگر کوئی نوک پلک دروس کرنی ہے تو اس کا اختیار جو پہلے صدر کے پاس تھا وہ صدر پاکستان سے لے کر انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو دے دیا ہے اور فیڈل گورنمنٹ اپنی ہے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سوچکار فرما پیچھے کیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ ہے جو قانون سازی ہوئی ہے نیب کے قانون کے مطابق سے تیریکن صاحب نے فیصلہ کیا ہے ہم ایک تو سپیم پورٹ سے گزارش کر رہی ہیں کہ اس فرم دیارت ملی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آسکر اس کا نوٹس نے ان کے اپنی ماں فائنڈنگز ہیں اور تیریکن صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے اور عمان خان صاحب نے ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کریں نمبر ایک نمبر دو دوسری تربیم جو ان نے کی ہے وہ کی ہے جو تیریکن صاحب نے اوبرسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا ان کو یہ پسند نہیں آیا ہم جو کہ ووٹ کیوں دیا تھا ہماری نظر میں ان کی تین وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ اوبرسیز پاکستانی اس ووٹ کے مستحق ہے ایک وہ بہت بڑے کانٹیبیوٹرز ہیں تو دی اکانومی آف پاکستان اور وہ بہت قیمتی اساسہ ہیں مالے ملک کا آپ دیکھیں کہ ان کی ریمیٹنسز سے یہ ملک چل رہا ہے اور پچھلے سال پتیز عرب ڈالرز کی ان کی ریمیٹنسز تھی تو اس کلاس کو اگر یہ عزت اور یہ شمولیت احساس شمولیت دیا گیا تھا تو بہت این تھا جو کہ پیپلز پاٹی نے اور نون نے اور ان کے ایگر حلیف جماعتوں نے مل کر اس کو تفن کیا ہے دوسری وجہ یہ تھی ہماری رائے میں جو اوبرسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں ہائلی ایڈوکیٹڈ ہیں ٹیکنوکرائٹس ہیں پالیسی فارمولیشن میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں جب ان کو سٹیک ہولڈر پر آ دیا جائے گا تو ہمارے ملک کے جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں ان کا انپٹ آئے گا اور کوالیٹی آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ پیتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئے نے تو یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی بہار برطانیہ چلی گئی امریکہ چلی گئی آسٹریلیا چلی گئی کیرڈا چلی گئی اب وہ وہاں کے سیبزن بن گئے وہاں رہ رہے ہیں ان کے بچوں نے وہاں جنم لیا ان کی تعلیم وہاں سے ان کی پرورش وہاں ان کی ملازمتیں وہاں ان کا کاروبار وہاں ان کا پاکستان آنا جانا محدود جو یہاں پلے بڑے ہیں ان کا ایک لنکج اور ہے جو ان کے والدین کی نسل ہے جو اگلی نسل ہے مجھے یہ تر تھا اور ہے اور میں نے وزیر خارجہ جب باہر جاتا تھا اور ہورسیز پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا تھا تو میری اس پر ایک نظر ہوتی تھی کہ نیکس جنریشن کی دلچسپی اس ملک پہ کیسے بڑکرہ رکھی جائے انہوں نے دیا نہیں آنا ان کو دیا نہ لوکری چاہیے نہ یہاں ان کو کوئی اساسیں ہیں جن کے لئے انہیں آنا ہے انہوں نے اپنا فیچر واہ بنا لیا ہے انکہ لنک کیسے ہو اگر ہم ان کو یہ رائٹی ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کا ایک پی ٹی آئی کے نماز شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کریں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کی